اصل زندگی آخرت کے زندگی ہے قبیل ہے بل توسرون الحیات الدنیا والآخرت خیرون وابقا قلّا بل تحبون العاجلہ و تذرون الآخرہ تم اس آجلہ کو پسند کرتے ہو اس دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت ہے جو باقی رہنے والی ابدی اگر تو یہ معلوم ہو جیسا کہ سورہ انکموت کی آیت کے حوالے سے اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے کاش کہ انہیں معلوم ہوتا ایک حقیقت تو یہ معلوم ہو اور مستحضر نہیں ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور دوسری حقیقت یہ کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحانی وقفہ ہے قلضبِ حسطی سے تو ابراہِ مانندِ حباب اس زیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی یہ مفتحضر رہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا انسان دنیا پرست نہیں بنے گا مطاع ہے دنیا برتنے کی چیز وَمَا حَذِهِ الْحَيَاتُ دُنْيَا إِلَّا مَطَاعِ برتنے کی چیز برتوئے سے اب میں یہاں آپ کو کچھ حدیثیں بھی سنا دینا چاہتا ہوں ایک حدیث بے حضور العجیم نقشہ کھے چاہے مَا لِي وَلِي الدُنْيَا نوکو مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار اِنَّمَا مَسَلِكَ رَاكِبٍ اِسْتَظَلَّ قَحْفَ شَجَرَةٍ سُمَّ رَاحَ فَطَرَتَ میری مثال تو اس سوار کسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں سستانے کے لیے رکھ جاتا ہے اس درخت تو اپنی منزل نہیں سمجھتا اپنا گھر نہیں سمجھتا تھوڑی دیر کا سستانہ ہے پھر وہ اس درخت کچھ خیر بات کہتا ہے اپنا راستہ لیتا ہے اپنی منزل کی طرف روا دماؤں ہو جاتا ہے بس اتنی اتنا تعلق منزل یاد رہے چنانچہ دوسری بڑی پیاری حدیث ہے بہت مختصر بھی ہے اِنَّمَا دُنِيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ دیکھو یہ دنیا تمہارے لیے بنائی ہے خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مُمَافِنَا قرآن مجید کہتا ہے اس لیے میں نے کہا تھا ہے خلافت ہمیں دینی تھی تو سب کچھ ہمارے لیے بنایا گیا یہ بحفل سجائی گئی ہے ہمارے لیے یہ سب ہمارے لیے بنایا گیا ہے پورے عالم کو مسخر کیا گیا ہے ہمارے لیے سخرہ لکم سورج بھی چاند بھی ہر چیز تمہارے لیے مسخر کی گئی ہے اِنَّمَا دُنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ لیکن تمہاری تخلیق ہوئی ہے تمہیں بنایا گیا ہے تمہیں پیدا کیا آخرت کے لیے یہ منزل یاد نہیں میرا ٹھکانہ وہ ہے میرا گھر وہ ہے میری منزل وہ ہے یہ راہ گزر ہے یہ سفر ہے یہ ایک وقفہ ہے امتحانی وقفہ ہے خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيَّكُمْ اَحْسَلُ عَمَدًا لیکن اب تیسری حدیث سنیے اور یہ ہے وہ جو اس دنیا کو جو میں نے شروع میں کہا تھا بڑی ٹھوس حقیقت ہے یہ اللہ کی تخلیق ہے سنجیدہ تخلیق ہے ہم نے کوئی کھیل کود کے لیے تو نہیں بنایا ہے رَبْرَا بَا خَلَقْتَ حَدَا بَاطِلَا حضور فرماتے ہیں الدنیا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةُ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں بوگے تو وہاں کاتوگے یہاں بوگے نہیں تو کاتوگے کیا خاک اس اعتبار سے غور کیجئے یہ دنیا اور حیات دنیوی کا ایک ایک لمحہ ایک بڑی عظیم حقیقت ملکہ سامنے آتی ہے ہماری سیاد دنیوی کا ایک ایک لمحہ عبدی ہے پوٹنشلی کیوں کہ اس میں جو کچھ ہم کما رہے ہیں اس کے نتائج عبدی زندگی پر پھیلے ہوئے ملے گے تو گویا کہ یہ جو ہے یہ گھڑی محشر کی ہے تورسہ محشر میں ہے بیشتر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے یہاں کا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے بہت تیم کی ہے یہاں بوگ محنت کرو کاش کرو تاکہ مہا کار سکے الدنیا مگر آتی آ